اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہوں آج آپ سب خیر کرسے ہوں گے آج میں لائیں ہوں آپ کے لئے ریسٹورنٹ سٹائل کے چلی فرائیڈ رائز جی ہاں جو کیا ریسٹورنٹ میں بہت ہی مزے لے لے کر لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں آج جی میں نے سوچا کیوں نہ میں اسے گھر میں ٹرائے کروں اور اپنے پیارے سے ویورز کے ساتھ اس کو شیئر کروں چلیں جی سٹائٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی یہاں پہ میں نے لیا ہے جی دھنیا کٹاوہ دھنیا کٹیوی ہری مرشیں دو چکن کیوبز چینیز سالٹ ون ٹی سپون ٹو ٹی سپون نمک این ہاف ٹی سپون بھنا وزیرہ چلیں جی سٹائٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی یہاں پہ جی میں نے لیا ہے جی اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر اور بھکو کر کھلے سے برطن میں رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں میں نے لینا ہے جی کھلاوہ برطن جس میں میں نے لینا ہے جی چھے سے ساتھ چمچ گھی آگے پاس گھی اوے ایویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے اندر آئل بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہاف ٹی سپون میرے پاس یہاں بھی بھناوا زیرہ تھا میں نے وہ اس کے اندر ایڈ کیا اور اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا ہم نے دو منٹ جو ہے اس کو بھون لینا ہے ٹھیک اپنے فلیم اپنی میڈیم رکھنی ہے میڈیم فلیم پر آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے بنائی کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر آئٹ کرنا ہے ہرا دھنیا ہرا دھنیا اور ہری مرچوں سے ہی آج کی رسی بھی جو ہے وہ تیار ہونے والی ہے تو آپ نے ہرا دھنیا کافی سارا لینا ہے ہو سکے تو آپ اس کے اندر وہ دینا بھی آئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بھی خوشبور سے چاول اور بھی ساتھ لسیز بنے گے ویسے آج میں نے جو چاول بنایا ہے وہ تو سب کو بہت زیادہ پسند آئے ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ضرور جو ہے وہ ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ جب کوئی ایسے جلدی سے مہمان آ جاتا ہے تو ہم سوچ رہی ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ ہم اس کے اندر بھی کیا بنائیں تو یہ ایسی رسی بھی ہے جو چھٹ پٹ بننے والی ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ایٹ کیا ہے جی آپ پر ہرا دھنیا ہری مرچیں کٹی بھی ہری مرچیں آپ نے ہری مرچیں کو جو ہے وہ میڈیم سائز میں کٹنے یا سمال سائز میں کٹنے وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھ دعا آپ نے جن اس کے اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے تاکہ یہ گھی کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے جب آپ کو لگے جی یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے آپ نے اس کے اندر جو ہے جو آپ کے پاس نمک پڑا ہوا ہے نمک آپ نے جتنی بھی آپ کو لگے جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے آپ اس کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے لیا ہے جی توڈیبل سپون نمک ٹھیک ہے تو تھے میں نے نمک ایٹ کر دیا ہے نمک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے نہیں دیکھیں جس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے میڈیم فلیم پہ میڈیم فلیم پہ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ایک مک کے جتنا پانی پانی کیوں ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر چکن کیوب ایڈ کرنا ہے تو ایک مگ پانی کے جب ایڈ کر لیں گے اس کو دو سے تین منٹ جب آپ کو لگے پانی بوائل ہو چکا ہے تب آپ نے اس کے اندر جو ہے ہمارے دو چکن کیوبز جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے ایڈ کر جانے ہیں اور کے پاس دو آویلیبل نہیں ہے تو آپ ایک بھی یوز کر سکتے ہیں ایڈ آپ نے ضرور یہ کرنا ہے کیونکہ ہم اس کے اندر کوئی بھی مثالے وغیرہ یوز نہیں کر رہے نہ لال مش پاوڈر ہے نہ کالی مش پاوڈر ہے نہ ہلدی ہے صرف اور صرف تھانیاں اور مرچوں سے اور یہ چکن کیوبز سے آج کے ہم چاول بنانے والے ہیں یہاں پہ میں نے لیے تھے ڈھائی مک چاول تو اس کے مطابق ڈبل پانی ڈالا جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ لیا جی چار مک پانی چار مک کے جتنا پانی ڈال کے آپ نے اس کو ڈھاپ کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے جیسے ہی لگے کہ پانی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی یہ بلکل پانی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے آپ نے جو پانی بھگو گا اور رکھا ہوا تھا اس کا پانی آپ نے ڈال کے پانی آپ نے سارا نکال کے اس کا اور اس کے اندر جو ہے وہ چاوہ لیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے چاوہ لیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی پانی کا کلر دیکھیں کتنا مزیدار گریریشتہ پانی ہے کیونکہ ہم نے اس کے دنیا ایٹ کیا تو اس کا پانی جو ہے وہ گرین ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو جو ہے پانچ سے دس منٹ جو ہے وہ بوائل ہونے کے لئے ٹھرا دینا ہے جیسے ہی آپ کو لگے کہ پانی بوائل ہو چکا ہے اب تھوڑا سا بالکل پانی جو ہے وہ اس کے اندر ایٹ چکا تھا تو میں نے اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس چائنی سالٹ ہاں وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ون ٹی سپون چائنی سالٹ ایٹ کر دیں آپ اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس اپ کر لیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو زیادہ زور زور سے چمچ جو ہے وہ آپ نے اندر نہیں ہلانا کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے جو چاول ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہلکا سے آپ نے چاول کو ہلانا ہے اس کے بعد جو ہے جیسے ہی آپ کو لگی کہ پانی یہ دیکھیں اب پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے بلکل تھوڑا سا جو ہے پانی رہ چکا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو دم دینا ہے دم آپ نے اس کو سوکھا دم کبھی بھی نہیں دینا اگر آپ کو چاہیے کہ چاول ہمارے کھڑا چاول اور پکا ہوا چاول ہو تو آپ نے اس کو گھیلا دم دینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک لینا ہے کپڑا جس کو آپ نے اچھی طرح سے گیلا کر لینا ہے اور اس کے اوپر رکھ کر اوپر ڈھککن دے کے آپ نے اس کو اس طرح سے رکھ دینا ہے جی پانچ منٹ کے بعد اس کو دم آ چکا تھا تو دم آنے کے بعد جی آپ دیکھیں چاول کس طرح سے کھڑا چاول اور اتنا لمبا چاول یہ آج بنا ہے اتنا نزیز جس کی اتنی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے آپ اسے چاہیں تو رائٹے کے ساتھ بھی تیسٹ کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میرے رہ سے بھی آج سے اچھی لگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ